السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج ہم بہت ہی خوبصورت سا ٹراؤزر بنائیں گے جو کہ پینٹ کی دھناکہ ہوگا اور بہت ہی کم کپڑ میں بنائیں گے صرف ڈیڑھ گا اس کپڑا ہمارے پاس ہے جس میں ہم ٹراؤزر بنائیں گے جس کے پائنچوں میں ڈیزائننگ بھی بہت ہی خوبصورت ہوگی اور سادہ سی کٹنگ ہے بہت ہی آسان سی جو کہ آپ دس منٹ کے اندر آپ اس کو کٹنگ کر لیں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ ہے تو دیکھیں کپڑا جتنا بھی میرے پاس ہے اس کے ہم کر لیں گے دو پینٹ تو ہمارے پاس جو رمبائی ہے اس میں کم از کم دو انچ تین انچ کپڑا کام ہے لیکن پھر بھی ہم کپڑا اسی ناپکہ لیں گے کیونکہ ہمیں جو ڈیزائن بنانا ہے اس کے اندر ہم دو انچ ڈیزائننگ کی کریں گے تو ہمارے پاس شلوار کی جو لیند ہے وہ پوری آجائے گی تو میں نے دو حصوں میں کٹنگ کر لی ہے تو یہ دیکھیں اس میں اوپر جو ہے ہمارے پاس کنی ہے تو اس کے دھاگے نہیں نکلیں گے اس لیے ہم کپڑا کام ہے اس کے باوجود بھی اس لیے آرام سے ہم بنا رہے ہیں کہ ہم اسے ڈبل فولڈ نہیں کریں گے بلکہ سنگل فولڈ ہی لے لیں گے نیفے کی طرف سے ایک انچ موڑڈا بھی کافی ہوگا ڈبل نہیں موڑیں گے کیونکہ کنی ہے دھاگے نہیں نکلیں گے اچھا یہاں سے ہم نے لے لیا ہے یہ گیارہ انچ کیونکہ کپڑا میرے پاس اتنا ہی ہے اور میرے لیے اتنا کافی ہوگا اگر آپ کو زیادہ بڑا کرنا ہے تو آپ بارہ انچ بھی لے سکتے ہیں یہ ایک بچی کی شلوار ہے تو آٹھ سے دس سال کی بچی یہ اس شلوار آپ بنا سکتے ہیں آٹھ سے دس سال کی بچی کی تو یہ بارہ انچ لینا ہوتا ہے اور گیارہ میں نے لیا ہے کیونکہ مجھے گیارہ کی حقیث ہوتی ہے ویسے اگر آپ بچی حیال دی ہے تو آپ اس کو بارہ انچ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو آپ سیدھی لائن ڈالنے ہے اور پھر ہم کیا کریں گے کہ دو انچ اندر کی طرف ہم نے لے لیا ہے would اندر کی طرف لائن ڈالنے کے بعد نیچے ہم موری کا لیں گے پانچ انچ لے لیں گے ٹھیک ہے اور آدھا انچ ہم لے لیں گے اس میں کٹنگ کا اور سلائی کا مارجن تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو چاہے تو آپ گولائی دیں گے ہاتھ سے یا پھر اسکیل کی مدد سے اس کو آرام سے ملا لیں گے اس طرح دیکھیں یہ یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ اس کو ملا لیں گے چاہے تو آپ ہاتھ سے کر لیں اسکیل نہیں ہے تو اور کتنی آسان اور سادھا سی کٹیں گے اوپر سے ہم نے گیارہ لیا ہے اور آسن بھی ہم نے لیا ہے گیارہ یہ دیکھیں اور یہ ہم نے ہاف انچ سلائی کا مارجن رکھا ہے اس کے ہم کر لیتے ہیں کٹنگ اور اسی طرح سے ہم جو دوسرا ہے پیچھے کا سائٹ وہ بھی ہم اسی پر رکھ کے کٹنگ کر لیں گے اور یہ جو کپڑا بچا ہے اس سے ہمیں ابھی دوسرا کام لینا ہے تو بلکل بھی ہمارا کپڑا ضائع نہیں ہوا اور تھوڑے سے کپڑے میں ہی ہماری بیترین سی چلوار بن کر ہو جائے گی ریڈی اور یہ دیکھیں اسی طرح ہم کپڑا بچھائیں گے اور دوسرا اس پر رکھ کے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس طریق کر لیں کپڑے پر تو زیادہ اچھا ہے ذرا صفائی سے کٹنگ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے رکھا ہم نے اور بلکل جو ہماری ہے اسی پر ہم کٹنگ کر لیں گے ہے نا بلکل سادہ اور آسان سی کٹنگ کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ہی آسانی سے ہو جائے گی اور تھوڑے سے کپڑے میں بہت ہی زبردست ہمارا کام ہو جائے گا دیکھیں یہ جو کٹنگ بچے گی اس کا ہمیں کام میں لینا ہے آرام سے احتیاط سے اس کو ارہدہ کر لیں اور ابھی میں دکھاتے ہوں دیکھیں یہ جو ہماری کٹنگ ہے اس میں سے ہم پٹی نکالیں گے چار انچی کی جو کہ ہمیں پائنچوں میں ڈیزائننگ کی کام آئے گی یہ چار پیز ہیں تو چار پیز کو برابر سے رکھ لیں گے بلکل اور برابر سے رکھنے کے بعد ہم اسے نشان لگائیں گے چار انچ چوڑائی لے لیں گے اس طرح سے کر کے ناپیں اور لمبائی ہم کتنی لیں گے جتنے ہمارے پائنچے ہیں اس پائنچوں کے حساب سے ہم ناپیں گے اور اس کے ہم لمبائی لیں گے یہ ہمارے پاس یہاں تک ہم نے لے لیے ہم نے پانچ انچ ساڑھے پانچ انچ پائنچے لیں ہے تو یہ اس طرح ڈبل کر کے ہم نے پانچ چھ انچ لے لیا ہے تو یہ حرام سے بارہ انچ کی پٹی ہماری نکل آئے گی بیچ میں ہم جھوڑ دیں گے کیونکہ یہ چار پیس میں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پائنچہ رکر بھی ناپ لیں گے اور اس سے ہم ایکسٹرہ لیں گے کیونکہ باقی بعد میں کٹ جائے گا ڈیزائننگ میں چھوٹا نہیں پڑنا چاہیے تو یہ سیدھی سی لائن ڈال کے چار انچ کی پٹی ہم اس طرح نکال لیں گے ہے نا بہت آسان اور سادہ سا بس اب کیا کریں گے اس پہ ہم آکرم ہوتی ہے چپانے والی بکرم لیں گے وہ ہم اس پر لگائیں گے اور کیسے لگانی ہے میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں پہلے ہم یہ جھوڑ لگائیں گے اور اس پہ یہ دیکھیں اس طرح جھوڑ لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر فیزنگ لگا لیں گے فیزنگ کہتے ہیں نا چپانے والی جو بکرم ہوتی ہے یہ دیکھیں پائنچوں کی جو پٹی ہوتی اس پر بھی ہم نے 2 انچ چوڑی بکرم لگا لی ہے جتنا بڑا آپ کا پائنچوں اس کے سائز کی اور پھر ہر 2 2 انچ پر ہم یہ دیکھیں مارک کر کے جائیں گے اس طرح ہر 2 انچ پر اور پھر اس کے بعد یا کریں گے یہ مارک جو ہم نے کی ہے 12 انچ کے اسے ہم صیدھی صیدھی لائن ہیں اس طرح کر کے ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح سے اس طرح ہم نے پائنچوں پر کر دی اس طرح ہاں جو ہم نے دو پٹیاں کاٹنگ تھی اس پر بھی ہم اسی طرح کریں گے ابھی میں آگے دکھاؤں گی دیکھیں اس طرح سے ہم دونوں پائنچوں پر کر لیں گے دو انچ کی چوڑی ہم نے پٹی لی فیزنگ وہ چپکا دی ہے پریس کی مدد سے اور ہم نے یہ دو دو انچ پر اسکوائر ہم نے اس طرح سے بنا لی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی ہمیں کرنی ہوگی کٹنگ کینچی سے جہاں جہاں ہم نے لائنے ڈالی ہیں اس کو ہم کٹ کر لیں گے جہاں تک آپ کی فیزنگ ہے اس طرح سے یہ ساری کٹنگ کرنے کے بعد آپ جو ہے ہم نے دو پٹی جو کٹی ہیں اس پر بھی ہم فیزنگ لگا لیں گے دو دو انچ چوڑی اور لمبائی جتنی آپ کی کپڑے کی لمبائی ہے اس طرح پریس کی مدد سے فیزنگ لگا لیں گے اور فیزنگ لگانے کے بعد پھر اس کو بھی اسی طرح سے کٹنگ کرنی ہے جتنی ہم نے ابھی پائنچے کی کٹنگ کی تھی بلکل اسی طرح سے اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے اب چلتے ہیں اپنی مشین کی پاس اور یہ دیکھیں جو ہم نے کٹنگ کی تھی اسی کو بہت ہی آرام کے ساتھ ہم فولڈ کریں گے پہلے ایک سائب سے اور پھر دوسری سائب سے بھی اسی طرح فولڈ کر لیں گے ابھی میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ایک اور یہ دو فولڈ ہم نے کیا یہ ہمارا بہت ہی زبردست سا ٹرائنگل بن گیا ہے اور ہم میز میں بھی بنا سکتے ہیں دامن کے اوپر اور آستین میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور شلوار ایسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میری شلوار کی جو لیند تھی تھوڑی کم تھی اس لیے میں نے بڑھانے کے لیے ایک اور پٹی لیے آپ چاہیں تو یہاں پہ روک کے سلائی کر کے اپنی شلوار مکمل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس پٹی کو جو ہم نے دو انچ کپڑا چھوڑ رہا تھا اس کو دوبارہ سے فول کر کے ہم اور اسی کے اوپر لگا دیں گے تاکہ نیچے کے سائٹ صفائی سے کام ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم کیا کریں گے اب دونوں کو تیار کرنے کے بعد ایک بارک موتی لینے اچھا لگتا ہے خوبصورت سا بارک موتی اور اس کو ہم دونوں کو جوائن کرنے کے لیے بیچ میں موتی لگا دیں گے یہ دیکھیں نیفہ موڑیں گے اب ہم اور نیفہ موڑنے کے بعد یہاں ہم سلائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے میں دکھاتی ہوں دیکھیں یہ ہم نے ایک سلائی رومالی کی لگائی ہے اور یہ نیفہ کی اور اس کے بعد پوری سلائی ہماری صرف بیچ کے رہ گئی ہے باقی دونوں طرف سے شروع ہماری بلکل جوڑی ہوئی ہے زیادہ جوڑ بھی نہیں آئے اور بہت ہی زبردست اور کم کپڑ میں بہت ہی خوبصورت سی ہمارا ٹراؤزر ہو گئے ہے تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فنیشنگ کے ساتھ اور بہت ہی زبردست یہ لگ رہا ہے پہننے میں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور جوڑ بھی زیادہ نہیں ہے صرف ایک یہ رومالی کا ہے آسن کا جو جوڑ آیا ہے ایک یہ ہے اور بیچ میں جو سائٹ پر ہے وہ ہے اس کے علاوہ کوئی جوڑ بھی نہیں ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بہت ہی تھوڑے کپڑے میں بنے ہیں